ہنگو تیسیل ٹل ٹیمی آفیس میں رائی ٹو پبلک سرویس کمیشن کے زیر احتمام حوام کی رہنمائی اور قدمات کی بروق فرامی کے حوالے سے پروکار تقریب منقت ہوئی جس میں رائی ٹو پبلک سرویس کمیشن خیبر پختنخواہ کے چیف کمیشنر محمد مشتاق جدو نے میمانی خصوصی کی حصیت سے شرکت کی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر ہنگو تیب عبداللہ، آسسٹنٹ کمیشنر ٹل راشد علی، تیسیل ناظم آجی پیوزار، منتخب بلدیاتی نمائندو، صحافیوں اور معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف کمیشنر محمد مشتاق جدو نے کہا کہ رائی ٹو پبلک سرویس کمیشن کا بنیادی مقصد سرکاری خدمات کی فراہمی میں عوام کی رہنمائی تقریب کا ازالہ اور متعلقہ محکمہ کا افساران کو پبند کرنا ہے کہ عوام کو مطلوبہ خدمات کی بروقت اور شفاف انداز میں فراہمی کو ایکینی بنائے انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی سہولت کے لئے سبائی حکومت نے ڈپٹی کمیشنرز کو زلی کمیوٹنگ کا چرمین بنا دیا ہے کمیشن فی الحال ان اس خدمات کی نگرانی کا راہ ہے جن میں ایف آئی آر، ڈمی سائل، ڈرامنگ لانسز، نقشہ مکان، پانی کا کنیکشن، فردی جیدات، صفائی، گاڑی کے کاغذات وغیرہ شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ رائی ٹو پبلک سرویس کمیشن کے قیام کا سرکاری اداروں اور عوام کے درمیان حائل فاصلوں کو ختم کر کے گوڈ گورننس اور شفاف اور بروک حصولی حوامی خدمات کے نظام کا قیام ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے صبح خیبر پختنخواہ کے ہر ظل میں کمیشن عوام کی شکیات اور ان کا اضالہ کرنے کے لیے کم از کم ایک اور بعض ازلا میں دو ظلی نگران احل کران ڈرسٹرک منیٹرنگ آفیسرز تینات کیا ہے مندرجبالہ مقاصد کو پائے تک میل تک پہنچانے کے لیے کمیشن آپ کی شکیات اور بعض افضائش کا منتظر رہے گا کیمرہ میں ندیم خٹا کے ساتھ نصار بنگاش، لاہور 24 نیوز، زلہ ہنگو